اسلام علیکم جی ویلکم آپ کا کاشی الیکٹرونک سینڈ رپیرنگ میں تو ناظرین آج ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں اور وہ ہے کہ آپ نے اگر ورٹیکل آئی سی کا پرابلم آپ کی ٹی وی مہار ہے ورٹیکل کی لائن کا پرابلم آپ کی ٹی وی مہار ہے اور آپ کے ایف بی ٹی سے وہ وولٹیج نکل رہے ہیں اور ایف بی ٹی جو ہے وولٹیج نہیں نکال رہا تو آپ کو فلائی بیک جو ہے وہ ریپلیس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ان وولٹ کو کس طرح بنا سکتے ہیں یہ ناظرین طریقہ ہے آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پر ناظرین آپ کی نظروں کے سامنے آن سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لائن ہے میکینکس جو ہیں حضرات اس کو ورٹیکل کہتے ہیں لیکن بیسک جو ہے یہ تھیوری میں ہماری یہ ہورزنٹل لائن ہوتی ہے لیکن ورٹیکل کے نام سے یہ مشہور ہے تو ناظرین سب سے پہلے ہم اس ٹی وی کے وولٹیج جو ہیں وہ میرمٹ کریں گے چیک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سے وولٹیج جو ہیں کہاں سے وہ مس ہیں اور ہماری ورٹیکل جو ہے وہ نہیں کھول رہی تو یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں ہمارے ون ٹین وولٹیج یہ ایچ اوٹ تک پہنچ رہے ہیں ہمارے ٹی وی اسلیشن پہ ہے یہ ورٹیکل لائن ہے تو آپ نے اس کو کس طرح چیک کرنا ہے کس طرح آپ نے اس فالٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ سارا کچھ ناظرین میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کاشی الیکٹرونکس اینڈ رپیرنگ کی طرف سے ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم یہ جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ناظرین آپ کے لئے ہیں تو یہاں پہ ناظرین آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں یہ ایف بی ٹی کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس میں سے یہ وولٹیج ناظرین نکل رہے ہیں اور یہ پچیس وولٹ ہے ناظرین لیکن جیسے ہی لوڈ پہ ہم اس کو لگاتے ہیں آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے اس کو پرنٹ کو جو ہے ہم نے درمیان میں سے کاٹا ہوا ہے اس لائن کو تاکہ وولٹیج ورٹیکل پہ نہ پہنچ سکیں لیکن جیسے ہی لوڈ پہ یہ وولٹیج آتے ہیں ناظرین تو فلائی بیک کے وولٹیج جو ہیں وہ ڈراب ہو جاتے ہیں یہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ دیکھ لیں یہ بارہ وولٹ یہ ڈراب ہو چکے ہیں حالانکہ یہاں پہ پچیس وولٹانے چاہیے اور یہ ورٹیکل کے آپ ناظرین دونوں پینز پہ دیکھ لیں یہ بھی بارہ وولٹا رہے ہیں تو اس کا حل جو ہے ویسے تو ریپلیس ہے ایف بی ٹی گا لیکن اگر آپ کے پاس یہ آویل نہیں ہے اس قسم کا یہ نمبر جو ہے آپ کے پاس آویل نہیں ہے اور آپ اس کو اس طرح ہی جو ہے حل کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کو تو ناظرین اس کا بہت ہی سادہ اور آسان جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یہ 78.04 ہے یہ میکسیمم پچیس وولٹ اپریٹڈ ہوتی ہے یہ بیس سے پچیس وولٹ اور بارہ وولٹ پہ ناظرین یہ کبھی بھی اپریٹ نہیں کرے گی تو آپ نے کرنا کہا ہے کہ یہ جو پرنٹ آر ہے آپ نے اس کو کاٹ دینا ہے درمیان میں سے اور اس کے بعد تاکہ اگلے سیکشن کا ویلٹیکل کا اور ایف بی ٹی سے جو وولٹی نکل رہے ہیں ان کا رابطہ آپ اس میں سے ٹوٹ جائے تو آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ نے خود یہ وولٹیج بنانے ہیں تو ناظرین یہ دیکھ لیں یہاں پہ کور لگی ہوئی ہے ایک آپ نے کلاک وائز تقریباً بارہ ٹرن جو ہے کلاک وائز آپ نے اس کے دینے ہیں اور یہ میکسیمم جو ہے ڈیٹھ وولٹ جو ہے ایک ٹرن کے ساتھ بنے گا لیکن آپ نے دینے کلاک وائز ہیں اگر انٹی کلاک وائز دیں گے تو یہ ناظرین اتنی وولٹیج جو ہے وہ کم کر دے گا تو یہاں پہ کلاک وائز ہمارے وولٹیج جو میں نے بارہ دیئے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں یہ آگے ڈائی وورٹ لگا ہوئے اے سی سے ڈی سی کنوارٹ ہوگا یہ ورٹیکل پہ وولٹیج پچیس وولٹ بنائے گا تو یہ ابھی میں نے بنا دیئے ہیں لگا دیئے ہیں بارہ وولٹ دے کے کور کے ساتھ تو ابھی میں آن کر کے ٹی وی اور آپ کو وولٹیج چیک کروئے گا کہ ہمارا یہ پرابلم یہاں پہ حل ہوتا ہے یا نہیں تو ناظرین یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پچیس وولٹ جہاں پہ کلیر ہو چکے ہیں اور یہی وولٹیج جو ہے ناظرین آگے بھی جا رہے ہیں ٹی وی آن ہو چکا ہے ہمارا آن سکرین آپ دیکھ لیں یہ پچیس وولٹ ورٹیکل پہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارا یہ مسئلہ جو ہے ورٹیکل کا حل ہو چکا ہے ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو یہ کاوش پسند آئے گی کاشی الیکٹرانسین رپیرنگ کی طرف سے بہت مربانی بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ